بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین اسلام علیکم میں ہوں عادل جہانگیر ویلکم ٹو انفو ایٹ عادل ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے خطرناک یا قاتل جاندار کونسا ہے؟ اگر آپ انسان کو ہی قرار دیتے ہیں تو یہ بالکل غلط ہے اور اگر آپ شیرک یا شارک وغیرہ سے ڈرتے ہیں تو جناب وہ ہم انسانوں کے لیے بہت زیادہ خطرناک نہیں در حقیقت یہ بڑے بڑے جانور تو کچھ بھی نہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دس ایسے جانداروں کے بارے میں بتائیں گے جو بظاہر اتنے محلق لگتے نہیں مگر ان کی موت بانٹنے کی رفتار آپ کو حیران کر دے گی مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل انفو ایٹ آدل سبسکرائب کریں جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی نمبر دس ہاتھی سالانہ تقریباً پانچ سو اموات ناظرین ہاتھی ہر سال کافی اموات کے ذمہ دار ہوتے ہیں دوہزار پانچ کے نیشنل جیوگرافک کے ایک مضمون کے مطابق ایک سال میں ہاتھیوں کے حملوں میں پانچ سو افراد ہلاک ہوئے تھے مگر اس سے بھی زیادہ بڑی تعداد میں ہاتھی ہر سال انسانوں کے ہاتھوں ہلاک ہو جاتے ہیں اگرچہ ہاتھی دیکھنے میں بھاری بھرکم جسم کا مالک ماسوم جانور نظر آتا ہے مگر جب یہ انسان پر حملہ آور ہوتا ہے تو جان لے کر ہی دم لیتا ہے نمبر نو دریائی گھوڑے سالانہ تقریباً پانچ سو اموات نظرین دریائی گھوڑے بہت زیادہ مشتعل مزاج جانور ہوتے ہیں اور ماضی میں افریقہ میں اسے سب سے بڑا قاتل جانور بھی تصور کیا جاتا تھا دریائی گھوڑا انتہائی طاقتور جانور تصور کیا جاتا ہے اور یہ اکثر دریاء میں چلتی کشتیوں کو الٹ دیتے ہیں جس سے تحقیق کے مطابق سالانہ پانچ سو کے قریب اموات واقع ہو جاتی ہیں نمبر آٹھ مگر مچ سالانہ تقریباً ایک ہزار اموات نظرین مگر مچ دیکھنے میں ہی خوفناک جانور نظر آتا ہے مگر اب یہ افریقہ میں انسانوں کو مارنے والا سب سے بڑا جاندار مانا جاتا ہے اور اقوام متحدہ کے فوڈ اینڈ ایگری کلچرل آرگنائزیشن کے مطابق مگر مچ ہر سال اوستن ایک ہزار افراد کو ہلاک کرتے ہیں تاہم اس کے جبروں کی زد میں آنے والے افراد کی اصل تعداد کا درست اندازہ لگانا کافی مشکل ہے مگر مچ نہ صرف انسانوں کو بلکہ کئی دوسرے معصوم جانداروں کو بھی پورے کا پورا نگل جاتے ہیں نمبر سات خرمگس یا سیسی مکھی سالانہ تقریباً دس ہزار اموات ناظرین یہ مکھیوں کی ایک قسم ہے جو ایک مرض سلیپنگ سیکنس کو انسانوں میں منتقل کرتی ہے یہ ایسا انفیکشن ہے جس میں پہلے سردرد بخار جوڑوں کے درد اور خارش کی شکایت ہوتی ہے مگر بعد میں یہ سنگین دماغی مسائل کا باعث بن جاتا ہے اور انسان کو نیند کی کیفیت تاری ہوتی ہے اور پھر وہی نیند موت میں تبدیل ہو جاتی ہے ناظرین اب اس مرض سے ہونے والی اموات کی تعداد میں کمی تو آئی ہے مگر پھر بھی اوستن دس ہزار افراد اس مکھی کی بھینٹ چڑ جاتے ہیں ناظرین یہ کیڑے اپنے ساتھ چاگاز نامی مرض کے جراسیم لے کر چلتے ہیں جو ہر سال اوستن بارہ ہزار اموات کا باعث بنتا ہے چاگاز نامی یہ مرض ایسا انفیکشن ہے جو کیڑوں سے انسانوں میں منتقل ہوتا ہے اور یہ کیڑے اکثر انسانوں کو چہرے پر کاٹتے ہیں اسی وجہ سے انہیں کسنگ کیڑے کہا جاتا ہے ناظرین تازہ پانی کے گھونگے سالانہ تقریباً بیس ہزار سے زائد اموات ناظرین تازہ پانی کے گھونگے اپنے ساتھ ایسے کیڑے لے کر گھومتے ہیں جو انسانوں کو ایک جان لیوہ مرض سشٹو سومائسس کا شکار کر دیتے ہیں جس سے مادے کا شدید درد اور فضلے میں خون آتا ہے عالمی ادارہ سہت کے تخمینے کے مطابق ہر سال لاکھوں افراد اس انفیکشن کا شکار ہوتے ہیں جن میں سے بیس ہزار سے دو لاکھ اموات واقع ہوتی ہیں نمبر چار کتے سالانہ تقریباً پینتیس ہزار اموات ناظرین کتے خصوصاً ربیز وائرس سے متاثرہ کتے ہمارے ارد گرد گھومنے والے خطرناک ترین جانوروں میں سے ایک ہیں جن کے کٹنے سے جسم میں پھیلنے والے وائرس کی روک تھام اگرچہ ممکن ہے مگر پھر بھی ہر سال دنیا بھر میں اس کے نتیجے میں تقریباً پینتیس ہزار اموات واقع ہوتی ہیں اسی طرح اگر کٹنے والا کتہ پاگل ہو تو موت کا سبب بڑھ جاتا ہے نمبر تین سانپ سالانہ تقریباً ایک لاکھ اموات نظرین سانپ کا شمار بھی دنیا کے خطرناک ترین جانداروں میں ہوتا ہے اور صرف دوہزار پندرہ میں سانپوں کے ڈھسنے کے نتیجے میں ایک لاکھ سے زائد اموات واقع ہوئی تھی مزید بترین امر یہ ہے کہ اب دنیا بھر میں سانپ کے زہر کی میڈیسن کی کمی کا مسئلہ ابر رہا ہے جو ان ہلاکتوں کی تعداد میں مزید اضافے کا باعث بن سکتا ہے نمبر دو انسان سالانہ تقریباً چار لاکھ سنتیس ہزار نظرین اقوام متحدہ کے ڈرگز اینڈ کرائم آفیس کے مطابق دو ہزار بارہ میں دنیا بھر میں انسانوں کے ہاتھوں چار لاکھ سنتیس ہزار افراد قتل ہوئے اور اس طرح یہ دنیا کا دوسرا خطرناک ترین جاندار بن جاتا ہے اگرچہ ہم انسان نمبر ون پر موجود اپنے بدترین دشمن کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے مگر اس کے کافی قریب ضرور پہنچ جوکے ہیں اور اگر یہی حال رہا تو دنیا کے خطرناک ترین جانداروں کی فہرست میں حضرت انسان خود سر فہرست کھڑا ہوگا جو کئی صدیوں سے انسان کو ہی قتل کرتا چلا آ رہا ہے نمبر ایک مچھر سالانہ تقریباً ساڑھے سات لاکھ امواد ناظرین مچھر دیکھنے میں چھوٹے سے کیڑے نظر آتے ہیں مگر یہ ہمارا خون چوسنے کے دوران مختلف جراسیم ایک سے دوسرے فرد میں منتقل کر دیتے ہیں اور سب سے زیادہ تعداد میں انسانوں کی ہلاکت کا باعث بنتے ہیں ساڑھے سات لاکھ میں سے پچاس فیصد امواد تو صرف ملیریا سے ہی ہو جاتی ہیں جن میں افریقہ سر فہرست ہے اسی طرح دینگی بخار مچھروں کے کاٹنے سے منتقل ہونے والا ایسا مرض ہے جو شدید بیماری اور امواد کا باعث بنتا ہے جبکہ آج کل زیکہ وائرس بھی خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے نظرین ان تمام جانداروں میں سے جو سب سے زیادہ خطرناک جاندار ہے وہ خود حضرت انسان ہے جو کئی صدیوں سے مختلف وجوہات کی بنا پر انسان کو ہی قتل کرتا چلا آ رہا ہے تحقیق کے مطابق انسان موت بانٹنے والا سب سے بڑا جاندار بننے والا ہے مگر ضرورت اس عمر کی ہے کہ انسان اپنے اندر برداشت پیدا کرے اور معاملات زندگی میں نرمی اور تحمل مزاجی سے کام لے دعا ہے پرودگار ہم سب کو انسان سمیت ان تمام جانداروں کے حملوں سے محفوظ فرمائیں نظرین اسی امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے انفو ایٹ عادل اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو